گریب برامن اور سیٹ کی کہانی کسی گاؤں میں ایک گریب برامن رہتا تھا جس کا نام سمن تھا سمن شروعاتی دنوں میں بہت زیادہ امیر بہت زیادہ نیک دل انسان تھا حالانکہ وہ ابھی بھی ایک نیک دل انسان تھے لیکن انہوں نے اتنا دان کیا اتنا دان کیا کہ وہ خود ہی گریب ہو گیا تھا لیکن پھر بھی گریب برامن کبھی اپنے دانی ہونے کا گمن نہیں کیا تھا اور وہ ہمیشہ سے ہی دان کرتا تھا اب وہ بہت زیادہ گریب ہو گیا تھا لیکن پھر بھی وہ ایک روٹی بھی دان کرنے کے لیے مل جاتا تھا تو دان کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتا تھا برامن ایک ایسا دانی تھا جو کی اپنی دان کرنے کے لیے خود ہی گریب ہو گیا تھا آپ کو بتا دیں گے سمن برامن سوچا تھا کہ ہم اتنا زیادہ دان کروں گا تو بھگوان مجھے جرور مدد کریں گے لیکن پھر بھی کافی دن بھی جانے کے بعد ان کا کوئی پتریہ پتری نہیں ہوا تھا پھر بھی وہ ہمیشہ سے بھگوان کے نام پر دان کرتے آ رہے تھے آپ کو بتا دیں کہ سمن برامن کی عمر بہت زیادہ ہو گئی تھی اور وہ بہت زیادہ بوڑے ہو چکے تھے ان کے پاس کھانے پینے کے پیسے نہیں بچے تھے آپ ان سے کسی بھی طرح کا کام نہیں ہو پاتا تھا اور نوبت تو بھوکے مرنے کی ہو گئی تھی تب ہی دور گاؤں میں ہی کسی نے کہا کہ ایک سیٹھ ہے جو کی ایمانداری کھریدتا ہے اس کے بدلے میں وہ سارا دھن دولت دیتا ہے سمن برامن سوچا کہ میرے پاس تو بہت سارا نے کیا ہے مطلب کی بہت سارا ایمانداری ہے جسے بیچ کر ہم کچھ نہ کچھ خرید لیں گے وہ برامن اس سیٹھ کے بارے میں پتا کرتا ہے اور اسی سیٹھ کے پاس جاتا ہے اپنی کچھ ایمانداری بھیجنے کے لیے جیسے ہی وہ گھر سے نکلتا ہے اس کی پتنی نے چار روٹیاں بنا کر دیتی ہے کہ راستے میں اگر انہیں بھوک لگے تو کھائے انہیں کھا کر پھر آگے کا رستہ تیہ کرے جب وہ برامن کچھ دور نکل جاتا ہے تو پہاڑی پر انہیں ایک تالاب ملتا ہے بے تالاب پر بیٹھ جاتا ہے اور اسے تالاب پر آرام کرنے کے بعد اسی تالاب میں سنان کرتا ہے پھر وہ برامن اپنی وہی چار روٹی نکال کے کھانے لگتا ہے تب ہی اس کے سامنے ایک کتہ آ جاتا ہے جیسے برامن اپنی روٹیاں کھانے کے لیے کھولیے تھے کہ ایک کتہ ان کے سامنے آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے بہت سارے بچے بھوک ہیں کیا آپ مجھے ان روٹی کو دے سکتے ہیں برامن اس کتے کو ایک روٹی دیتا ہے ایک روٹی کھانے کے بعد کتہ کہتا ہے کہ مجھے بہت زیادہ بھوک لگی تھی ایک روٹی میں مجھے کچھ نہیں ہونے والا ہے مجھے دوسری روٹی بھی چاہیے تاکہ میرا پیٹ بھر جائے اور اس کے بعد برامن دوسرا روٹی بھی دیتا ہے اور اسی طرح سے انہوں نے دوسرا روٹی بھی کتے کو کھلا دیا سبھی کھانا کتے کو کھلانے کے بعد وہ بھوکے ہی آگے کی طرف چل بڑھتا ہے آگے چلتے چلتے وہ سیٹ کے پاس پہنچ جاتا ہے جو ایمانداری کو خرید لیتا ہے اس کے بدلے میں اسے بہت سارا دھن دولت دیا کرتا ہے جب وہ سیٹ کے پاس پہنچا ہے تو گریب برامن کہتا ہے کہ میرے پاس بہت ساری ایمانداری ہے کیا تم میرے لئے ایمانداری خرید کر مجھے کچھ پیسے دو گے اس سیٹ کی پتنی بہت زیادہ پڑی لکھی ہونی چاہیے اسی کارن سے وہ لوگوں نے کیا کہ خود سے ہی خود لیا کرتے ہیں جیسے ہی بڑھتا برامن اس کے پاس پہنچا وہ اپنی پتنی کو کہتی ہے کہ جرہ دیکھ کر بتاؤ کہ ان کے پاس کون کون سے ایمانداری ہے تب ہی اس کی پتنی اس بات کا آکلن کرنے لگتی ہے اس برامن کے پاس اس کے پاس کوئی سی ایمانداری کیا ہے جو آپ اسے خرید سکتے ہیں تب ہی اس کی پتنی نے کہا کہ یہ جو آج ایک کتے کو چار روٹیاں کھلائی ہے یہ ایمانداری ان کی سبھی ایمانداریوں سے بڑی ہے اگر آپ خریدنا چاہتے ہو تو ان کی یہ نکلا ان سے خرید لیے تو بھی سیٹ برامن کو کہتا ہے کہ آپ آج جو چار روٹی کتے کو کھلائی تھی وہ ہی نیکی ہم خریدنا چاہتے ہیں وہ بڑا بیکٹیو کا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم ہی نے کیا خرید لیجئے اور اس کے بدلے آپ مجھے جو چاہیے اسے دیکھ سکتے ہیں پھر سیٹ نے اس کی ایمانداری کے بدلے میں بہت ساری دھن دولت ہیرے موتی نکال رہے تھے تب ہی برامن کہتا ہے کہ رہنے دیجئے مجھے کسی پرکار کا کوئی بھی دھن دولت نہیں چاہیے نہیں مہین ایمانداری کیوں آپ کو پاس بھیجوں گا اس کے بعد وہ سیٹ کہتا ہے کہ آپ کا منا رہی ہے آپ کی مرجی آپ بھیجے آپ کا فیصلہ آپ کر سکتے ہیں پھر وہ جس راستے سے گیا تھا اسی راستے سے واپس آنے لگتا ہے راستے میں وہی طلاب دکھتا ہے جہاں پر انہوں نے روٹیاں کھانے کے لیے روٹیاں نکالا کیا تھا برامن جب اس طلاب پہنچتا ہے انہوں نے وہاں سے پتھر کے ٹکڑے تھا بہت ساری لکڑیاں یوگدان آپ کے کنارے پڑا ہوا تھا اسے اپنی رومال میں باندھ لیتا ہے اور گھر لے کر چلا جاتا ہے گھر دیتے ہیں انہوں نے اپنی پتنی سے کہتا ہے کہ یہ لو ہیرے موتی کو اسی صحیح سے رکھو لیکن ان کی پتنی کو ہیرے موتی دیکھنا بہت جروری ہو گیا تھا کیونکہ انہیں یقین نہیں ہو رہا تھا کہ جیسے ہی برامن کسی کے کام سے باہر گھومنے کے لیے جاتا ہے ویسے ہی اس کی پتنی رومال کھول کر دیکھنے کا پریاش کرتی ہے جیسے ہی وہ رومال کو کھولتی ہے دیکھتی ہے تو وہ آسچہ رہے چکیت رہ جاتی ہے کیونکہ اس میں بہت سارے ہیرے موتی اتعادی مہنگے مہنگے سامان تھے جیسا کہ آپ سبھی کو پتا ہوگا کہ برامن طلاب کے کنارے سے بہت ساری پتھر پڑے پتھر ٹکڑے کو اٹھا لائیا تھا اور اپنے رومال میں باندھ لیا تھا لیکن گھر کے آنے پہ وہ پتھر ہیرہ موتی قیمتی سامان قیمتی سامان میں بدل گیا تھا جیسے ہی برامن گھر آتا ہے اس کی پتنی کہتی ہے کہ اس رومال میں تو بہت سارے ہیرے موتی آپ نے کون سی نے کیا آپ اپنے کے پاس بھیجتے ہیں آپ کو اتنا سارا ہیرہ موتی ملائے بات سنکر برامن کو اپنی بی بی کی بات پر یقین نہیں ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ جاؤ رومال لے کر آؤ ہم دیکھیں گے اس میں کیا ہے پتنی جاتی ہے رومال لے کر آتی ہے جب برامن رومال کو کھول کر دیکھتا ہے تو وہ اس طریقے سچ میں آتی ہے کہ اس میں بہت سارے ہیرے موتی رکھے تھے جاب ہوگا موتی کا استعمال کر کے وہ بہت زیادہ آمیر ہو جاتا ہے اور اپنے گھر آتا ہے پریبار کا پالن پوسن کرتا ہے آج کی کہانی پسند آئیے تو چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک سیئر کرنا نہ بھولے دھنیواد